اسلام علیکم وزر رامہ اصرل بیبی باجی کی بہویں جس کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عمر کی طبیت خراب ہوئی تو ازرا بھی ہسپیٹل آگئی اور ساری رات اپنے بیٹے کا خیار رکھا تو اسما بھی مجبور کر کے اسے اپنے ساتھ کر لے گی ازرا بہت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سب کے دل میں پھر سے اپنی جگہ بنا لے لیکن سپیشلی ولید اسے ماف کرنے کے لئے تیار نہیں لیکن نصیر بھی اسے سنجھاتا ہے کہ جس طرح تم نے مجھے ماف کیا عزرا بابی کو بھی ماف کرنے کی کوشش کرو میں تو بیٹا تھا وہ تو پھر بھی بہو تھی اس لئے ولید بھی اب سوچ رہا ہے کہ کسی طرح وہ بھی سب بلا سکے اس لئے ماضی کو بھولنے کی بھی کوشش کرتا ہے عزرا بھی اب اپنے بچے اور باقی سب کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی ہے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ یادکار وقت گزار سکے پتہ نہیں کب دوبارہ ایسا ٹائم آئے خود مختلف ہو اور جو سب سے محبت کرنے اور اس گھر کو جھوڑ کر رکھنے میں مدد کرے تو ولید بھی کہہ دیتا ہے کہ وقت اب گزر چکا ہے بابی کچھ بھی کہنے سے یا آپ سے نفرت کرنے سے میری امی واپس نہیں آ سکتی اس لئے شاید وہ عزرا کو ماف کر کے ایک موقع دے دے ان کے بچوں کی وجہ سے جمال جو صرف اپنے بائی ولید کی وجہ سے عزرا کو ماف نہیں کر رہا تھا جب ولید بھی عزرا کو ماف کر دے گا تو جمال بھی عزرا کی باتوں پر غور کرتا ہے کہ اسے بچوں کی خاطر عزرا کو ماف کر دینا چاہیے عزرا اس گھر سے جانے لگتی ہے تو جمال اس سے یہی پوچھتا ہے کہ گھر واپس جانے لگی ہو تو عزرا جو یہاں رہنا تو چاہتی ہے کہہ دے گی کہ اب رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو جمال بھی اسے کہہ دے گا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچوں کو ہمارے ماضی کی سزا ملے اس لئے اسے یہی کہہ دے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم رک جاؤ اس گھر میں اور یہاں یہی رہو اب عزرا کو اسما بیبی باجی کے وہ کنگن دے گی جو بیبی باجی نے اپنی موت کے وقت اسما کو دیئے تھے کہ عزرا کو دے دینا اب عزرا بیبی باجی کی جگہ سنبھالے گی اور گھر کی بڑی بنے گی تو ایورس آپ کو کیا لگتا ہے کہ ولید بھی عزرا کو ماف کر دے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار فرمسکش مضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ